اسلام علیکم توی کلاس چپٹر نوبر ٹین ٹائم والا ہم نے سٹارٹ کیا تھا اس میں اب یہ کلندر ہے پیج نوبر ٹون ٹون ٹی فور کلندر کیا چیز ہے ایک کلندر کیا کرتا ہے وہ دنوں کو ویگس ہفتوں کو اینڈ منس اور مہینوں کو ٹائم میں کاؤنٹ کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے ایک سال میں کتنے دن ہوتے ہیں تین سو پین سٹ ایک جو کلندر ہے وہ سال کے دنوں اور تاریخ کو ریکارڈ کرتا ہے تاریخ کو شو کرتا ہے اور یہ مہینوں اور ہفتوں کو بھی ظاہر کرتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس تصویر میں یہ دوہزار سترہ کا کلندر ہے اس میں سب سے پہلے آپ کو انہوں نے منت دکھایا ہے کہ اس کلندر میں کتنے منت ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ایک سال میں بارہ مہینے ہوتے ہیں اور اس کلندر میں پورے بارہ مہینے شو کیا ہے اس کے بعد ہر ہر مہینے کو علیدہ انہوں نے شو کیا ہے کہ ایک مہینے میں کتنے ہفتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک مہینے میں کتنے ہفتے ہیں اس طرح کاؤنٹ کریں one two three four یہ ایک مہینے میں یہ four سے کچھ دن اوپر ہوتے ہیں تو four weeks ہوتے ہیں اور دن کتنے ہوتے ہیں ایک مہینے میں دن کتنے ہیں دیکھیں one two three four five six seven اس طرح یہ date کو بھی شو کر رہے ہیں ہفتوں کو دنوں کو ایک لنڈا شو کر رہے ہیں آپ دیکھیں leap year there are three six days in a leap year ویسے ایک سال میں 365 دن ہوتے ہیں لیکن جب leap year ہوتا ہے تو اس میں 365 دن ہوتے ہیں leap year کس کو کہتے ہیں جب بیٹا فیبرری فیبرری کا مہینہ 29 دن کا ہو تو اس کو leap year کہتے ہیں اور یہ 29 دن کا مہینہ چار سال کے بعد ایک دفعہ آتا ہے leap year comes once in four years کہ چار سالوں میں ایک دفعہ leap year آتا ہے leap year کہتے ہیں جس میں فیبرری 29 دن کا ہوتا ہے اور چار سال وہ 28 دنوں کا رہتے ہیں اور چار سال کے بعد 29 دن کا ہوتا ہے it means if I year is exactly divisible by four we call it a leap year اس کی پہچان ایک دوسری یہ بھی ہے کہ اگر کسی کوئی کسی سال کو ہم یہ سمجھنا ہو کہ یہ leap year ہے یا دوسرا ہے اس کو آپ four سے divide کر کے دیکھ لیں جیسے انہوں نے ایک زیمپل دی ہے 2016 2016 اس کو اگر آپ four سے divide کریں یہ ہو جائے گا پورا پورا اگر divide ہوگے اس کا مطلب یہ leap year ہے اس سال میں فب کے تقریبا 29 دن تھے similarly اسی طرح 2020 2024 will also leap year کیوں کیونکہ یہ چار سے divide ہو رہے ہیں اس کا مطلب یہ اس میں جو تھا وہ 29 دن کا تھا آگے نیچ پیس پہ دیکھیں 125 this is the short دیکھیں پہلے بیٹا آپ نے یہ اس کی خالی جگہ دیکھیں how many days are there in the month of April انہوں نے پہلے یہ کہا ہے کہ observe the calendar on the previous page جو پیسلے page پہ انہوں نے آپ کو calendar دیا تھا اس کو دیکھیں to work out the following اور یہ خالی جگہ آپ نے فیل کرنی ہے how many days are there in the month of April April کے مہینے میں کتنے دن ہوتے ہیں بیٹا آپ دیکھیں پہلے اس کا مہینہ دیکھیں April میں کتنے دن ہوتے ہیں 30 آپ آگے لکھیں گے 30 30 لکھیں how many Fridays are there in the month of September September کے مہینے میں فرائیڈے کتنے ہوتے ہیں آپ سپٹمبر کا پہلے مہینہ تلاش کریں کہاں رہا یہ دیکھیں سپٹمبر کا مہینہ ہے اس میں انہوں نے کیا کہا فرائیڈے کتنے ہوتے ہیں پہلے آپ نے بیٹا فرائیڈے دیکھنے ہیں یہ دیکھیں آپ آ رہی اس کا مطلب ہوتا ہے فرائیڈے اس میں آپ دیکھیں 1 2 3 4 5 سپٹمبر میں کتنے فرائیڈے ہیں 5 تو آپ ادھر 5 لکھیں گے کس مہینے کے سب سے کام دن ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہوگا کہ فیبر کے سب سے کام دن ہیں اس کے 28 ہوں گے 29 ہوں گے باقی مہینوں کے 30 ہیں 31 ہوتے ہیں تو سب سے کام دن جو ہیں وہ فیبرری ہوتے ہیں آگے کہا گیا ہے جس مہینے کے 30 دن ہے اس کے آپ نے نام لکھنے ہے ادھر سے آپ پہلے تلاش کریں گے یہ دیکھیں جنوری کے 31 ہے فیبر کے 28 مارچ کے 31 اپرل آپ نیم لکھیں گے آگے دیکھیں آگے جون میں آئیں گے 30 اس میں پھر جولائی میں 31 ہے اگست میں 31 سپٹمبر میں 30 ہیں آپ سپٹمبر لکھیں گے اکتوبر میں 31 ہے نومبر میں 30 ہوں گے آپ پھر نومبر کا نیم لکھیں گے آگے ہے how many days are there from first جون 2016 تو 13 جولائی 2016 یہ آپ نے کلندر سے دیکھ لینا ہے کہ جون کے کتنے دن ہوتے ہیں جون کے آپ کے بیٹا انہوں نے کہا کہ فرسٹ سے دیکھنا ہے تو اس میں 30 تاریخ تک ہے تو 30 دن ہو گے اور اگلے مہینے کے آپ نے تیرہ دن لینے ہے تیس اور تیرہ اگر ہم اکاؤنٹ کریں تو یہ 43 ڈیز بنیں گے تو آپ نے لکھنا ہے 43 ڈیز اس کو پیٹا آپ نے اچھے طرح دیکھنا ہے اور اس کو یاد بھی کرنے اوکے اللہ